اشترالعباد خان صاحب پر کرنے والا آدمی ہیں اس کا نام اشترالعباد یہ گورنر یہ اور لوگ جو ہیں نا چیلیں ان چیلوں کو بھی اپنی موت نظر آ رہی ہے تو یہ سب مل کر اس بڑے شیطان کو بچانے کے لئے لگے ہیں فل فور اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کا نام جو ہے وہ آج ہی ای سی ال میں اس کا نام ڈالا جائے پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ بہت ضروری ہے آصف حسین صاحب ایم کیم سے ان کا رابطہ کٹ چکا ہے بلکہ الطاف حسین نے خود ہی ان کو باہر نکالا ایم کیم سے یہ کہہ کے کہ جناب اب یہ ہمارے کام کی نہیں رہے یہ ہمارے حق میں بات نہیں کرتے ہیں تو یہ ایم کیم سے اچانک توپوں کا رخ میں دوبارہ وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اشترالعباد صاحب کیوں آپ کو ٹارگریٹ پر آگئے ہیں ایدر میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ چیئرمین پاک سر زمین پارٹی نے جو باتیں کی ہیں میں اس کو نہ صرف آن کرتا ہوں اس کو انڈوس کرتا ہوں ان تمام باتوں کو اور شاید یہ وقت آگیا ہے کہ سن کی جو تباہ حالی ہے اور خاص طور پر ان ووٹرز کا جو مسلسل ایم کیم کے نام پر ووٹ دیتے رہے اور اس کی بنیاد پر گورنر جو ہے وہ چودہ سال تھے اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں میرے خیال سے کہ اب وہ سچائی کا وقت آگیا ہے جو سارے کیریکٹرز نے بیٹھ کر چودہ سال میں لوگوں کی تباہ لگی سر دیکھیں نا گورنر کا وہ کردار نہیں ہے جو سی ایم کا ہوتا ہے گورنر کا وہ کردار نہیں ہے جو آپ کا کردار تھا بطور ایمن نے بطور ایم پی ایز گورنر پر ساری ذمہ داری نہیں ہے آپ پتائیے آپ پہلے کیوں نہیں بولے اس پر اگر گورنر اتنے ہی اس کو آپ اشرت علیباد کو آپ رشت علیباد کہہ رہے ہیں آپ پہلے کیوں نہیں بولے ان کے خلاف جی میں اس بات کو بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے کیوں نہیں کہے لیکن جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ ان کا کردار سب سے بڑا اور بین کردار ہی اس شہر میں سارے معاملات کا ان کا تھا اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو انہوں نے جوابات ابھی دیئے ہیں مصطفیٰ کمال بھائی کا ان میں سے انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا جب انہوں نے کہا کہ جو دبائی میں میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں رحمان ملک کے ساتھ ساتھ عشد عباد موجود تھے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا جو انہوں نے منی لانڈنگ کا کہا کہ یہاں سے پیسے منی لانڈنگ کے جو جاتے رہے آلطاف حسین کو اس کا جواب نہیں دیا جو چائنا کٹنگ کی بات ہوئی اس کے جو پیسے جو جمع کیے جاتے رہے اور ان کی جیب میں ان کا جواب نہیں دیا لیکن آصر بسترین صاحب جب آپ ایمکیم میں تھے اور ایشت علی باستہ بھی ایمکیم کا بظاہر حصہ کیا اور گوانر بھی تھے تو ایمکیم پر لگنے والے الزامات ایمکیم کو حکومت نے بار بار واپس لانے کے دوران جو نیگوشیشن ہوتی تھی کیا آپ ان کا جواب دیں گے کیا ایشت علی باستہ بار آپ مل کے ان کا جواب دیں گے جب آپ لوگ اکٹھے تھے تب جو کچھ کیا کیا اس کا جواب ہے کسی کے پاس حیدر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو آج یہ پتہ چلے کسی آدمی کے سیٹ پر بیٹھے ہوئے اگر اس کی حقیقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہو اس سے بڑی سچائی اور کیا ہوگی وہ ابھی سیٹ سے اترے نہیں ہیں دوسری بات یہ کہ یہ تو اسٹارٹ ہوا ہے ابھی تو وہ سارے ایویڈنس آنے وہ ساری جی آئی ٹیز آنی ہیں ابھی تو وہ سارے ویٹنسز آنے ہیں حضرت میں وہی طرح سکتے لوں وہ کمام ایویڈنسز پارٹی میں آنے کے بعد ہی کیوں نہیں ملتے ہیں ابھی تو شروعات ہوئے ہیں دیکھیں حیدر یہ میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال بڑا عجیب ہے کہ جب ایک شخص نے یہ جررت کی کسی وقت بھی صحیح اگر آج اس نے یہ جررت کی اس نے للکارہ اس نے سچائی سامنے لائی تو آج اس سے پوچھیں کہ جی آج آپ نے یہ کیوں جررت کی آپ نے یہ دس سال پہلے کیوں نہیں کر لی بھائی اس نے اگر جررت کیے تو اس نے ادھوک کی جب یہ سب طاقت میں بیٹھے ہیں بھائی اس نے دس سال پہلے کی